اسلام علیکم ویورز دی سیہت چینل میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے خجور روزانہ کیوں کھانی چاہیے مگر مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین پوری دنیا میں کئی قسم کی خجوریں پائی جاتی ہیں جن میں سوفٹ ڈرائے اور سیمی ڈرائے خجور پائی جاتی ہے خجور کے بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ زخموں کو جلد ہیل کرنے کی پاور رکھتی ہے خجور میں کیرٹینوائٹس پائے جاتے ہیں جو جسم میں پہنچ کر وائٹمن اے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس لیے اسے آنکھوں کی صحت کے لیے مفید مانا جاتا ہے خجور میں تمام ضروری نیوٹریشنز موجود ہوتی ہیں اس میں پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹس اور فائبر پائی جاتی ہیں خجور انٹی آکسیڈنٹس کا بہترین ذریعہ ہے اس میں ضروری منرل پائی جاتا ہے جسے سیلینیم کہتے ہیں ناظرین آئیہ بات کرتے ہیں خجور کے فوائد کے بارے میں مسلس اسٹرونگ یہ پروٹین کا بہترین سورس ہے جو ہمیں فٹ رکھنے میں مدد دیتی ہے حتیٰ کہ ایسے افراد جو ایکسسائز کرتے ہیں ان کے لیے خجور بہترین ڈائٹ ہے کیونکہ خجور مسلس کو مضبوط بناتی ہے اس لیے مسلس کی اچھی صحت کے لیے خجور کا استعمال کریں خجور میں ڈائٹری فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم میں بیٹ کالیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ ویسلس میں فیٹ اکھٹا نہیں ہوتا جو دل کے امراض میں کمی کا سبب بنتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خجور میں کالیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فیٹ کی بھی کم مقدار پائی جاتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کم مقدار میں روز مرا کریں تو اس سے نہ صرف کالیسٹرول لیول نارمل ہوگا بلکہ یہ ویٹ لاؤس میں بھی مدد کرتی ہے چونکہ خجور میں میکنیشم سیلینیم اور کوپر پایا جاتا ہے اور یہ تمام ہماری ہڈیوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے ضروری ہیں خجور کا استعمال ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آسٹیو پروسس جیسی کنڈیشن سے بچاتا ہے آئرن ڈیفیشنسی چونکہ اس میں آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس لیے ایسے افراد جو آئرن ڈیفیشنسی میں مبتلا ہیں وہ خجور کا استعمال لازمی کریں کیونکہ خجور خون کی کمی کو تیزی سے پورا کرتی ہے اگر آپ سستی اور تھکاوٹ کا شکار ہیں تو خجور کا استعمال کریں نروس سسٹم سپورٹ خجور میں بہت زیادہ پوٹیشیم پایا جاتا ہے اس لیے یہ بہت سی بڑی بیماریوں کو بڑھنے سے روکتی ہے جیسے ہارٹ پرابلم سانس کے مسائل اور مسلس فنکشن کے لیے بہترین ہیں بعض اوقات کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ حالتوں میں کھانا نقصان کا سبب بن سکتا ہے خجور اگرچہ ایک مکمل غزہ ہے لیکن کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں جن میں خجور کھانا بہتر خیال نہیں کیا جاتا چونکہ اس میں وافر مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے اس لیے جب ہم اسے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کھاتے ہیں تو یہ حضم ہونے میں وقت لیتی ہے جس کی وجہ سے ہم بے سکونی اور فلنس محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو خجور کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں ڈائریا اور لوز موشن کی صورتحال میں اس کا استعمال نہ کریں خجور کھا کر فوری پانی نہ پیئیں اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ